مجھے اندازہ ہے بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک اور یا صاحب آپ آپ کا جواب دیکھ ایک بات مجھے ہے کہ فرق کیا ہے فرق یہ ہے میں اس وقت چوٹے نمو سر صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں اس پتہ ہم بات نہیں کر رہا ہوں بزیراعظم نے جو کیا وہ ٹھیک تھا سلال میرا بنیادی یہ تھا امیر پاک زیادہ میں بات کر سکتا ہوں لیکن چھوڑ دیں اس کو مسئلہ یہ ہے کہ جب عمران خان آپ بات کرتا ہے نا آپ اس کو چوبیس گھنٹے کٹ کرتے ہیں جب آپ نواشی بات کرتا ہے آپ اس کو چوبیس گھنٹے کٹ کرتے ہیں لیکس مارک اپ پیدا ہوتی جب اس کا بلیک آٹ بلیک آٹ روزیس ہے یہاں پاکستان میں ہر معاملے کے اندر ہر معاملے کے اندر آواز اٹھانے کی جانت ہے سوائے نمو سر صاحب کیا یہ مسئلہ ہے خادم نزی کی گالی بول ہی نہیں سکتا اگر آپ اگر آپ ٹی وی کٹ کیا ہو خادم نزی کی آگ لگائیں نہیں سکتا اگر آپ نے ٹی وی کٹ کیا ہو آپ نے تپیدا کیا ہے میڈیا نے کس کا مسئلہ وہ سارے کسارے پورا من ہو جائیں اگر ان کو پتا ہوئے تو چوبیس گھنٹے کیمیرے ان کو لائپ کٹ کر رہے ہیں یہ تو آپ کا مسئلہ ہے جس میں آپ نے تباہ برباد کر دیا ہے کمبلی کو نہیں مجھے ایک بات بتائیے جو دھمکی دی گئے ججز کو غلط ہے میں خمکہ نہیں غلط ہے تو کیسے اس کو مینسٹریم میڈیا دکھا نہیں نہیں دیکھیں آپ مینسٹریم آئے شروع آپ کو پتے کا انسٹرکشن دائی تھی آپ نے کیا فیصلے کیے تھے کہ کل فیصلہ ہونے والا ہے اس لیے کوئی بندہ اکھوٹ اس کا جنہ کرے بولو لا اگر یہ انسٹرکشن نہ بھی آتی ہے اور یا صاحب تو آپ کو لگتا ہے ہم یہ دکھانا چاہیے میں آپ کو بتاؤں دی ذمہ داری کے ساتھ اتنا مجھے پتا ہے کہ اگر آپ کا لائپ میڈیا کٹ کر رہا ہوتا وہ سارے متعات ہو جائے یہ جو امران خان دیکھا میری بات عزت ہو جاتی ہیں ان کو پتا تھا لائپ کٹ نہیں ہو رہا ان کو پتا تھا آپ نے بائی کٹ کیا ہو ہے آپ نے پیدا کیا بہران پاکستان کے اندر ان کو بائی کٹ کر کے کون ذمہ دار میڈیا ذمہ داری ہے میڈیا ہے اور کس کی ذمہ داری ہے چلے جان ساتھ میں بتاؤں ٹرم نے کیا کہا چودہ بندے یہودی جو ہیں مارے گئے ہیں چار دن پہلے ٹھیک ایک عسائیریں مارے ٹرم نے جا کے کہا میں نے کر دوں کہ اس نے کہا کوئی یہودی زندہ نہیں رہنا چاہیے امریکہ کے اندر اس نے دیکھا کہا اس نے کہا میڈیا گند کر رہا ہے میڈیا لگو کر رہا رہا ہے